اگر رام کو عیدیہ واسیوں نے ٹھکرایا ہے تو رام بھی ان کو ٹھکرایں گے چین اور پاکستان کے ایجنٹ بھی یہاں لگے تھے ہرانے کے لیے نجی سوات کہیں لگ گئے ہوں گے چند روپے دیکھ گئے ہوں گے یہ یوٹیا واسی بھگوار کے نہیں ہوئے تو یوگی موڈی کے کیا ہوں گے بھاجپا کے راشتی ادھیکش نے کہہ دیا تھا کہ آرے ایسیس کی ضرورت اٹل جی کے سمیتی اب ہم بہت مجبوط ہیں ایک دلیت کو یہاں سے جن پرتنیدھی بنایا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ جو یادو بوٹ ہے مسلم بوٹ ہے اس کو ملی جائے گا 6 دسمبر 1912 نبے کا وہ کالک جو رام بھگتوں نے پورے دیش سے آ کر آیودھیا میں بدونس کر دیا تھا لیکن رام مندر بننے کے اوپرانت یہ جو کالک آیودھیا بھاشیوں کے مستق پر لگا ہے یہ ساید ہزاروں ہزار برس تک نا دھوستو اور یہ زیون بھر ہندو ایودھیا کا ہندو اپنے مستق پر لے کر گھومے گا اور نمک حرام کی طرح دیکھا جائے گا جس نے رام مندر کو بنوایا اسی کو ایودھیا بھاشیوں نے ہرا دینے کا کام کیا ہے یہ سمپونڈ ایودھیا کے لیے سمپونڈ بھارت کے ہندووں کے لیے اور سمپونڈ بسو میں پہلے ہندووں کے لیے اس سے زیادہ دکھ کی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ جس جن مانیے پردھان منتری موڈی جی نے یوگی جی نے جس ایودھیا میں آتے تھے تو لگتا تھا کہ آس پاس کے کنی سیٹ کے بدھائک اور سامسدھ ہیں ایسا کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ پردھان منتری ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو ہرا دینے کا کام کیا ہے یہ کالک ہزاروں برسوں تک چلنے والی ہے اور اسے ایودھیا باسی کبھی جو ہے ختم نہیں کر سکتے ہیں یہ بہت دکھت ہے اور اس کو کہہ پانا کی ایودھیا میں کیوں ایودھیا والوں نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ہرا دیا اور ان کو کیسے ہرا دیا جو نبے قدسک کی وہ سام جب لاکھوں کی سنکیہ میں رام بکتوں کو سادو سنتوں کو یہاں گولیوں سے بون دیا تھا اور انہیں کو جتا دیا یہ بہت دکھت ہے اس کو کہہ پانا میں پچھلے دو دن سے مجھے نہ بھوجن مجھ سے کیا جا رہا ہے نہ مجھے نید آ رہی ہے میں بتا نہیں پا رہا ہوں کتنا کشت ہے اور یہ صرف مجھے ایک ماتر مجھے نہیں ہے بلکہ پورے دیش میں ہندووں کو ہے اور اس کو سوچ کر کہ ایوڈیا میں لوگوں نے بھاگوان رام کو جو لے کر چلنے والی پارٹی ہے اس کو ہرا دیا اور بھاگوان رام کے بھگتوں کا نرممتہ پرپک سنگھار کرنے والے رامنوں کو یہاں سے جتا دیا ایوڈیا کو کبھی پورا بھارت سہید پورے سناتن میں جو ہندو ہے پورے بشو میں سناتنی ہندو ہے وہ سہید ماف نہیں کر پائیں گے یہ بہت دکھت ہے بہت دکھت ہے بہت درباد گے جنہ کا ہندووں کے لیے یوڈیا کے ہندووں کے لیے یہ کالک کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے یہ وہی امر اکانٹک کالک ہے جو منتھرہ کے مستق پر لگا تھا جو باتہ کئی کئی کے مستق پر لگ گیا تھا جو ایوڈیا واسکیوں کے مستق پر لگ گیا تھا جنہوں نے بھگوان رام کو بنباس دلا دیا جنہوں نے ماتہ سیدھا کو بنباس دے دیا یہ وہ امر کالک ہے یہ وہ اکانٹک کالک ہے جو جب تک رام مندل رہے گا تب تک یہ کالک ہندووں کے مستق پر رہے گا کہ جنہوں نے بھا بے دیبے رام مندل بنبانے کا کام کیا پانسو برسوں کے کالک کو بھدوانس کر دیا انہیں کو انہوں نے ہرا دیا نجی سوارت چند نجی سوارت کہیں لگ گئے ہوں گے چند روپے دیکھ گئے ہوں گے جنہوں نے یہ کہا کہ سنبیدھان بدل لے گی بھاتے جنتا پارٹی جس سنبیدھان کی بدولت ہمارے پربستری رام للا بھابے روپ سے بھی راج مان ہوئے کچھ جملے باز پارٹیوں نے اسی سنبیدھان کو ہی داؤں پہ لگا دیا اپنی راجنیتی کے چکر پہ اور انہوں نے پورے ریش میں یہ کہا کہ سنبیدھان بدل لے گی بھاتے جنتا پارٹی اس سے زیادہ دکھا دور کیا ہوگا سنبیدھان بدلنے کی کسی میں چھامتا نہیں میں بہت دکھی ہوں اور لگ بھگ ہے پانچ لاکھ ہے بوٹ جو ہے تو بھاجپا پرتیاسی للو سنگھ کو ملا اب اس میں بیپکش جو ہے سڑیانتر میں سفل رہا بیپکش نے کیا کیا کہ ایک دلیت کو یہاں سے جن پرتنیدھی بنایا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کی جو یادو بوٹ ہے مسلم بوٹ ہے اس کو ملی جائے گا اور جن کو پرتیاسی بنائے وہ دلیتوں کے نام پر کچھ جاتی بات کے نام پر کچھ بوٹ لے لیے اور کچھ تمام کارن رہا ایک بار جو ہے تو بھاجپا کے راشتی ادھیکش نے کہہ دیا تھا کہ آرے ایس ایس کی ضرورت اٹل جی کے سمائے تھی اب ہم بہت مجبوط ہیں تو ہندو سنگھٹنوں کو پیکشہ بھی اس میں کارن رہا اور دوسرا ایک جو بڑا کارن تھا آیودھیا کسی ٹھارنے کا تو چین اور پاکستان کے ایجنٹ بھی یہاں لگے تھے ہرانے کے لیے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کا جو راجنیت کا کندر ہے وہ رام مندیر ہے تو چین اور پاکستان کے ایجنٹ یہاں رات رات گھوم کر کے ہے اور وہ جو ہے یہاں پیسہ بھی کافی پاٹے ہیں تو وہ دلیتوں کو اور OBC کو جو ہے تو سمجھانے میں اور خریدنے میں کامیاب رہے حالانکہ ہم لوگ شرمندہ ہیں اور جو رام بھکتوں کے اوپر گولی چلایا اس کا پرتیاسی جیت گیا جس نے رام مندیر بنایا اس کا پرتیاسی ہار گیا یہی کچھ جو ہے کلیانڈ سمیں کے سمیں بھی ہوا تھا یہ اتینت دکھت رہا اور یہ کمی جلدی پوری بھی ہوگی جب بھگوار رام کہ نہیں ہوئے تو یہ کسی کے ہوں گے یہ کسی کہ نہیں ہو سکتے جب ماتا سیتا پہ لانچن لگا دیئے یہ لوگ تو یہ یہ لوگ جب ماتا سیتا پہ لانچن لگا ہے انہوں نے تیاغ کروائے تو یہ عیدیہ واسی کسی کے نہیں ہو سکتے یہ عیدیہ واسی بھگوار کے نہیں ہوئے تو یوگی موڈی کے کیا ہوں گے یہ دوگلے جب بھگوار رام گئے تھے لنکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے اس سمیں بھی عیدیہ واسیوں کو لے کے بھگوار نہیں گئے تھے ان کو معلوم تھا کہ اگر عیدیہ واسی کو لے کے جائیں گے تو وہ اس تم یہ دھوکہ کر دیں گے یہ راوڑ سے سمجھوتا کر لیں گے اسی لئے وہ لے کے نہیں گئے اسی لئے یہ عیدیہ واسی پہ کبھی بھی سواس مت کرنا جو رام کو لائے تھے اب ان کو لائے تھے لائیں گے یہی نعرہ عیدیہ واسی پہلے کر رہی تھی اب کہا گیا وہ نعرہ اب کہا گیا جو رام کو لائے تھے تم لوگوں نے ٹھکرا دیا اے تمہارے لوگوں کے جیون پہ دھکار ہو ایسے عیدیہ واسی پہ دھکار ہو اور میں کہنا ساتھا ہوں کہ جو رام کو ٹھکراتا ہے اس کو دنیا ٹھکراتی ہے اگر رام کو عیدیہ واسیوں نے ٹھکرایا ہے تو رام بھی ان کو ٹھکرائیں گے یہ عوست بھوزبادی ہے زنتوں کا مجھے